اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ کسی بھی فیس بک کی آئی ڈی کی ایمیل آئی ڈی معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی کوئی ایمیل آئی ڈی پہ اپنی ایک آئی ڈی بنائی ہے اور آپ کو وہ ایمیل آئی ڈی ہی بھول گئی ہے اور آپ اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان نہیں کر پارے یا کسی بھی فرنڈ کی آپ ایمیل آئی ڈی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے وہی آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کروم براؤزر یا کہ کوئی سا بھی براؤزر آپ یہاں پہ آن کر سکتے ہیں یا اپنے فیس بک کے ایپ سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ جو فیس بک کا آپ کو یہاں پہ آئیکن شو رہا ہوتا ہے آپ نے اس پہ پریس کرنا ہے یا آپ یہاں پہ گوگل پہ ٹائپ کر سکتے ہیں m.facebook.com اور آپ کے پاس فیس بک کا ایسا ایک پیش ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ ٹرک بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک دوسری ٹرک بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے بہت آسانی سے آپ کسی بھی آئی ڈی کو فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح صرف آئی ڈی نہ مل پائے تو پھر آپ اس ٹرک کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس ٹرک میں کیا ہے کہ آپ نے فیس بک کی اپلیکیشن کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے اور جہاں پہ کسی آئی ڈی کو آپ نے یہاں پہ لاغن کر لینا ہے آپ اپنی کوئی سیکنڈ آئی ڈی یہاں پہ لاغن کر سکتے ہیں یا اپنے کسی فرنڈ کی آئی ڈی کو یہاں پہ لاغن کر سکتے ہیں یہاں پہ آئی ڈی لگانے کے بعد آپ کو یہاں پہ سرچ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ آپ نے کوئی سا بھی نیم یہاں پہ سرچ کر لینا ہے یہاں پہ جیسا کہ یہ ایک آئی ڈی ہے تو یہاں پہ میں نے سرچ کر لی ابھی سرچ کرنے کے بعد آپ نے آئی ڈی کو اوپن کرنا ہے اور جہاں پہ آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور جہاں پہ سی آباؤٹ انفو کا جو آپ کو بٹن شو رہا ہے اس پہ آپ نے پریس کرنا ہے اس پہ جو ہی آپ پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ content info میں آپ کو email address یہاں پہ show جاتا ہے تو اگر آپ کو یہاں پہ show نہ ہو رہا ہو تو آپ نے اپنے chrome browser کو open کرنا ہے یا کوئی سب ہی آپ یہاں پہ browser open کر سکتے ہیں اور اس میں type کر سکتے ہیں m.facebook.com اور آپ کے پاس ایسا ایک page ہو جائے گا ابھی آپ نے یہاں پہ forget password کا آپ کو جو option show ہو رہا ہے آپ نے اس پہ پریس کرنا ہے اور اس پہ جو ہی آپ پریس کریں گے آپ سے یہ آپ کا phone number پوچھے گا تو یہاں پہ آپ نے جو نیچے آپ کو option show رہا ہے search by your email instant آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی یہ آپ کا email address پوچھ رہا ہے جو کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ بھول چکے ہیں تو آپ یہاں پہ simply اپنا name type کر دیجئے جس name سے آپ نے اپنی id بنا رکھی ہے تو یہاں پہ اس طرح کر کے آپ نے کوئی سا بھی name type کر کے یہاں پہ جس name سے آپ کی id ہے آپ نے یہاں پہ search کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک لمبی چوڑی یہاں پہ list show رہی ہوگی تو ان میں سے آپ نے find کرنی ہے اپنی id تو مان لیجئے آپ کی یہ id ہے تو اس پہ click کریں گے اور اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کا phone number جو ہے وہ verify کرنے کا یہاں پہ option مل جائے گا کہ یہ آپ کا phone number ہے last کے آپ کو two digits یہاں پہ show رہے ہوں گے تو آپ یہاں پہ continue کر کے اپنے phone number سے اسے code دے کے login کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ phone number موجود نہیں ہے تو آپ try another way والے button پہ click کریں گے ابھی آپ کو یہاں پہ آپ کی email id بھی show رہی ہوگی آپ کے جتنے بھی آپ کی id میں phone numbers ہوں گے وہ بھی آپ کو یہاں پہ show رہی ہوں گے لیکن آپ کو اگر آپ کی id یاد نہیں ہے تو آپ simply یہاں پہ enter password to login والے button پہ click کریں گے اور جہاں پہ continue کر دیں گے اور جہاں پہ continue کر کے simply آپ نے یہاں پہ اپنا جو password ہے جو آپ نے اپنی ڈی میں رکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ password پٹ کرنا ہے اور آپ کی ڈی یہاں پہ login ہو جائے گی تو ابھی آپ کی ڈی یہاں پہ آ چکی ہے simply آپ نے یہاں پہ اپنا password پٹ کرنا ہے اور اسے login کر سکتے ہیں تو اسی طرح کر کے آپ اپنی بولی ہوئی gmail ڈی کو بھی یہاں پہ find کر سکتے ہیں اپنے name کے through تو میں نے آپ کو یہاں پہ دونوں طریقے بتا دیئے ہیں i hope آپ کو یہ بڑی پسند ہے اگر آپ کی ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ comment box میں کر سکتے ہیں ملیں گے next ویڈیو میں ایک نئی information کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ